حکومت نے جماعت اسلامی کے تمام گرفتار کارکنان کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکھونت آتار نے کہا کہ تین رکھونی کمیٹی نے کل دھنے میں جا کر مذاکرات کی دعوت دی تھی جنوبی پنجاب کے ازلا میں 35 کارکنان کی رہائی کے کامات چاری کر دی ہیں مذاکرات بڑے اچھے ماحول میں ہوئے ہمارا ویژن ہے کہ پاکستان کو چننے دھو پہلے ہی دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو سبسیڈی دی گئی ہے پورے پاکستان میں سولر ٹیوب بیل سے ریلیف ملے گا امیر مقام نے اس موقع پر کہا کہ جماعت اسلامی والے جو چاہتے ہیں وہ چوبیس کروڑ عوام بھی چاہتے ہیں اگر کسی کی جیب میں سو روپے ہوں اور ڈیمانڈ دو سو کی ہو تو دیکھنا پڑے گا جماعت اسلامی کی خواہش کی قدر کرتے ہیں حکومت نے حالات کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں امیر مقام نے مسید کہا کہ حکومت کی ٹیکنیکی کمیٹی جماعت اسلامی کے مطالبات کو دیکھے گی ہم نے اپنی چادر کے اندر رہتے ہوئے معاملات کو دیکھنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دھرنا ختم ہو جائے گا تاریخ فضل چودری بولے کہ جو مطالبات جماعت اسلامی کے ہیں وہیں باتیں وزرع بھی کرتے ہیں گھرینو سالفین پر بوجھ کم کرنا وزیراعظم کی بھی ترجیحات میں شامل ہیں جماعت اسلامی سے گزاری شائع کے روڈ کو کھول دیں کیونکہ روڈ بلوک ہونے سے لوگ متاثر ہو رہی ہیں مذاکرات کے اکلے دور میں بہتری کی امید ہے اس موقع پر جماعت اسلامی کے راہنما لیاقت بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جماعت اسلامی کا دھرنا چھبر جڑائی سے چاری ہے اتجاجی دھرنے پر حکومت نے خود رابطہ کیا تھا حکومت سے مذاکرات اچھے ماحول میں ہوئے ہم نے اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے دیاقت بلوچ نے مزید کہا کہ دھرنے کا مقصد ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے عوام کے لیے بجری بیل آدھا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تنقواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دی جاتے ہیں آئی پی پیز ایسا ناصول ہے جو قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے سوائے چین کے یہ کوئی بین الاقوامی معاہدہ نہیں ہے جبکہ دوسری جانب حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے حکومتی مذاکراتی ٹیم نے جماعت اسلامی کی کمیٹی سے ملاقات کی ہے حکومتی کمیٹی میں وزیر اطلاعات اتا تارر انجینئر امیر مقام ڈاکٹر تارک فصل چوتری اور بدر شہباز شامل تھے جماعت اسلامی نے فوری دھنہ ختم کرنے کی حکومتی درخواست مصدرد کر دی اتا تارر نے حکومتی مذاکراتی ٹیم میں تبدیلی کی تبدید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اطلاعی اویس لگاری ملک میں موجود نہیں وہ چین گئے ہوئے ہیں مہنگائی اور بھاری بجلی بینوں کے قلاب جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا خاتین اور کارکنوں نے لیاقت پاک میں ڈیرے جمائے رکھے مری روڈ کی بندی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بجلی کے بلو میں ہر صورت کمی چاہتے ہیں وزیر اعظم بتائیں کوئی شخص سینتیس ہزار میں اپنا گھر کیسے چلائے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رہوان کا راولپنڈی میں جاری دھرنے سے خطاب کہا کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ گھر بار کو چھوڑ کر سڑکوں پر بیٹھ جائے جب پارلیمنٹ اور ادارے کام نہ کر رہے ہوں تو احتجاج کرنا آئین کے تحت ہمارا حق ہے موجودہ صورتحال میں پورم سیاسی جدوجہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے بجلی کے بل صرف جماعت اسلامی کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے بجلی کے بلو میں ہر صورت کمی چاہتے ہیں گریب آدمی بجلی کی قیمت کیسے ادا کرے شہباز شریف بتائیں کہ کوئی شخص کم سے کم اجرت سینتیس ہزار میں اپنا گھر کیسے چلائے انہوں نے کہا کہ جاگیردار اور سرمایہ دار ہمارے فیصلے بھی کر رہی ہیں پاکستان میں تنخواہ دار طبقے بھارت کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس ادا کر رہی ہیں ملک کے گریبوں کے پاس ایک راستہ ہے کہ جماعت اسلامی کے احتجاج کا حصہ بنے طلبہ، پکلا، تاجر اور سنتکاروں سے اپیل ہے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بن جائے جبکہ ناظرین دوسری جانب طریقہ انصاف نے پانچ اگست کو ملک بھر میں بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی راہ ماؤں عمر ایوب اسد کیسر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف شہباز شریف مریم نواز طریقہ انصاف اور فوج کو آپس میں آمنے سامنے لڑانا چاہتے ہیں یہ ملک کے لیے نقصان دے ہوگا حکومت خوش کے ناخن لے ملک میں نے انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہیں سپیکر اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ ہمارے ایک تالیس ایم این ایس کو خصوصی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں ایم این ایس کے خلاف کاروائیوں پر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے ہمارے ایم این ایس پر دباؤ ڈالنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے کیا یہ ملک اسی طرح چلے گا ایم این ایس پر دباؤ ڈالنے کی مضمت کرتے ہیں پانچ اگس کو دو ایشیوز پر پورے ملک میں جلسے اور مظاہرے کریں گے پانچ اگس کو بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور دوسرا مہنگائی کے خلاف بھرپور مظاہرے کریں گے جماعت اسلامی کے احتجاج کو بھی سپورٹ کرتے ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی نے مزید کہا کہ ہمارے ارکین اور سوشل میڈیا ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے شہباز شریف اور اس کی بھتیجی کے اقدامات کی مضمت کرتے ہیں نجائز مقدمات کو ختم کیا جائے تمام جماعتوں کو اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک میز پر بیٹنا ہوگا شیخ وقاس نے اس موقع پر کہا کہ کیا احتجاج کرنا ہمارا حق نہیں ہے افسر یاد رکھیں کہ اس حکومتیں ہمیشہ نہیں دینا ایم اینس کے خلاف کاروائی کو فوری روکا جائے اگر نہ روکا گیا تو انارکی سے بچ نہیں سکیں گے موجودہ حکومت نے ایکانومی کو تباہ کر دیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ترجمان تحریک انصاف رو فسن کا دوروزہ جسمانی ریمانڈ منظور ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا سیدہ عروبہ کول کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورڈ اسلام آباد میں ایف آئی نے رو فسن اور دیگر کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ڈیوٹی جج مرید عباس کی عدالت میں پیش کیا رو فسن اور دیگر کے خلاف ایک آئیٹ کے تحت مقدمہ درج ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیویز سیدہ عروبہ کول کو بھی جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تھا سیدہ عروبہ کو گزشتہ روز ایف آئی نے گرفتار کیا تھا ایف آئی یہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ریکارڈ میں ریاست مخالف ویڈیوز کے ٹرانسکپ لگائے گئے ہیں جن کا فورینزک بھی کروانا ہے مزید آٹھ دن کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے پی کا ایکٹ کے تحت تیز دن کا ریمانڈ حاصل کر سکتے ہیں جب تک ملزیمان کی کسٹڈی نہیں ہوگی تو انکوائری کیسے کریں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب نے کہا ہے کہ ہمیں چین اور امریکہ دونوں بلوکس کے ساتھ آگے چلنا ہے چین نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی حمایت کی ہے آئی ایم ایف بورٹ کی منظوری میں چین پاکستان کی حمایت کرے گا ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہیں اگر ٹیکسز بڑھانے ہیں تو حکومت کو عوام کو بھی ریف دینا ہوگا وہاں کامی سطح پر ٹیکسز کے حوالے سے بات چیز چل رہی ہے کوشش کر رہی ہیں کہ نیچلے طبقے پر ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے تاجر دوست کی متعارف کروائی ہے تاجروں کے لیے ٹیکسیشن کے عمل کو انتہائی آسان کر دیا ہے ٹیکس نادر ہندگان ملک اور عوام کے ساتھ مخلص نہیں ٹیکس واجبات کی ادائیگی سے محشت مصبوط ہوگی تاجر اور سرمایہ کاروں کے لیے سہولت کی فراہنی پہلی ترجیح ہے محمد اور انجیب کا یہ بھی بتانا تھا کہ نون فائلرز کا پورا لائف سٹائل کا ڈیٹا موجود ہے ڈیٹا ہی سب سے بڑا ثبوت ہوگا ایف بی آر سے حراس کی ختم ہوگئی نون فائلرز کو سینٹرلائز طریقے سے نوٹس کیے جائیں گے نون فائلرز کو باہراز نوٹس نہیں پھیجے جائیں گے ہیپٹائٹس کی روک تھام تشخیص اور علاج کے لیے فوری کام کرنے کی ضرورت ہے وزیر آزم شہباز شریف کا ہیپٹائٹس سے آگاہی کے دن پر پیغام کہا ہیپٹائٹس ایک خاموش وبا ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی متاثر کرتی ہے اس بیماری کو ختم اور صحت مند مستقبل کو یقینی بنانا ضروری ہے عالمی سطح پر چھے کروڑ ہیپٹائٹس سی کیسز میں ایک کروڑ متاثرین کیسز پاکستان میں ہیں خدشہ ہے کہ اگر خاتمی اور خاتمے کے لیے ضرور اقدامات نہ کیے تو ہم جگر کے کینسر کی وبا سے بھی دیکھ سکتے ہیں بہائیسیت اقو ہم نے آگاہی مہم ویکسینیشن کے ذریعے بیماری سے نمٹنے کے اہم پیشرفت ادا کیا ہے شہباد شریف کا مزید کہتا تھا کہ بطور وزیراعلا پنجاب پاکستان کا کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹوٹ ٹرانسپلانٹ کا قیام عمل میں لائیا پنجاب کے تمام چھتیس ازلا میں ہیپٹائٹس کے حوالے سے جدیر فلٹر قائم کیے گئے ہیں حکومت ہیپٹائٹس کی وجہ سے درپیش چیلنجز پر کابو پانے کے لیے پورزم ہے روح کریں لاہور کا اور آپ کو بتائیں کہ وائز چیرمن واسا اور ایم ڈی واسا کے شہر بھر کے دورے چاری ہیں چودری شہباز احمد اور گفران احمد نے سید موجدریہ روڈ مزنگ اڈا چونگ لیٹن روڈ جین مندر لارنس روڈ کتبا چونگ کا دورہ کیا نکاسی اب آپریشن کا چائزہ بھی لیا ہے ایم ڈی واسا نے بارشی پانی کے آخری کترے تک نکاسی اب آپریشن کو جاری رکھنے کی ہدایت بھی جاری کی نکاسی اب آپریشن کے لیے تمام ہیوی مچینری کو استعمال میں لائے چاہے گا بیشتر علاقوں کو کلیر کر دیا گیا ہے باقی شہر کو جلد جلد کلیر کر دیا جائے گا حضرت آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام نظر آتی پاکستان کے سرپرستے آلہ ڈاکٹر مولانا میاں محمد اجمل قادری نے سپریم پورٹ کے فیصلے کو مصرط کرتے ہوئے ویڈیو پہ جان چاری کر دیا ہے مولانا اجمل قادری کا کہنا تھا کہ قادیانی پاکستان کے آئینوں قانون کو نہیں مانتے حکومت کو قادیانیات اور نواز پالسی ترک کر دینا چاہیے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آسین بدر اپنی اس رپورٹ آئین و قانون کو نہیں مانتے حکومت کو قادیانیات نواز پالسیا فوراں ترک کر دینی چاہیے ہم قادیانی گماشتے مبارک احمد ثانی کی تحریف قرآن پر سپریم کورٹ فیصلے کو مصرط کرتے ہیں ہم امتنا قادیانیات آڈنس کی وائلیشن کسی صورت قبول نہیں کریں گے پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا اس نظام کے نفاظ سے ہی بچیں گا حکمرانوں نے پاکستان کو مسائلستان بنا دیا ہے ان خیالات کا اظہار مرکزی جمعیت علماء اسلام و زیادتی پاکستان کے سرپرستے عالی ڈاکٹر ملانا میاں محمد اجمل قادری نے کیا ان کا مزید کہنا تھا مرزائی اسلام و آئین پاکستان دشمن سرگرنیوں پر بننے والے مقدمات کی آر میں پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں قادیانی فتنہ کی اسلام و پاکستان دشمن سرگرنیوں میں ملوث ہونے کے باوجود ان کو آزادی دینا آئین سے بغاوت کے متراتف ہے قادیانی آئین اور ریاست کے باغی ہیں قادیانی اسلام کے لبادے میں عقیدہ ہے ختم نبوت کے خلاف کام کر رہے ہیں پاکستان کی سلامتی اور اس کے اسلام کی دشمنوں کو تبلیغ کی اجازت ملک سے دشمنی کی متراتف ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفہ دار مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کے ایمان کا تقاضہ اور آخرت میں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے انہوں نے کہا کہ علماء قوم کو اس خطرناک فتنہ سے اگاہ کیا قادیانیات دائرہ اسلام سے خارج ہیں قادیانی آج بھی پاکستانی قانون کے مطابق غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنی ساتشوں میں مصروف ہیں ان کو تبلیغ کی اجازت دینا اسلام اور ملک دشمنی کی اجازت ہے کیمرامین نواز کے حمراہ آسیم بدر کوہی نور نیوز آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بارش ہوتے ہی بجلی حسبے معمول غائب ہو گئی گلی محلے سڑکوں پر ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے مسائل کا مستقل حل نہ کرنے والے حکمران اور اشرافیوں پوٹو سیشن اور ٹک ٹوک بنوانے کے لیے سرکاری گاڑیوں میں بارش انجوائے کرنے سڑکوں پر نکل آئے ایسے حالات میں گریب عوام کی قابل رحم صورتحال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں سادیت قاسبی کی ایک ریپورٹ بارش آئی بجلی چلی گئی بارش آئی آمد و رفت باندھو گئی غریب اور محنت کش عوام کی زندگی عجیرن ہو گئی کسی کے گھر میں پانی گھوسایا اور کسی کی چھت تپک گئی اور مراعات یافتہ طبقے کی گاڑیاں موسم انجوائے کرنے نکل آئیں بجلی کی بھی آنیا جانیا شروع ہو گئیں اور با اختیار اشرافیہ اور صاحبان اقتدار کے فلمی ڈائلاگ کی پرفارمنس شروع ہو گئی واسہ والے افسران نے فوراں پانی نکالنے کی ڈرامے بازی شروع کر دی اور بجلی والوں نے بھی بند فیڈر شالو کرنے اور فرار ہونے والی بجلی فوراں واپس لائے جانے کی جدو جہد شروع کر دی لیسکو ترجمان رائے مسعود خرل کا کہنا ہے کہ لیسکو میں شاہد حیدر کی سربراہی میں جنگی بنیادوں پر ممکنہ وقت میں تقنیکی خرابیاں دور کی جاتی ہیں کوہ نور سرکاری افسروں کے یہ بلندوں بانگ دعوے سو فیصد درست ہیں اور سب کچھ یہ چہتر سالوں سے سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے مگر کبھی صاحبان اقتدار اور صاحبان افتیار کی جانب سے کوئی ایسی پلاننگ نظر نہیں آئی اور نہ ہی دعوے کرتے نظر آئے ہیں کہ ہم ان مسائل کا مستقل بنیادوں پر حل کر رہے ہیں صرف اربو روپے کا فنڈ استعمال کر کے عارضی اور وقتی بحالی کا چالو کام کر کے اور بہترین ٹک ٹاک بنوا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا گلی محلوں سے پانی نکل گیا مفرور بجلی واپس آگئی ہے کوہ نور ایسی صورتحال سب گول مال ہے اور دن دہارے معصوم عوام کے ساتھ دھوکا ہے عرصہ دراز سے درپیش مسائل کا مستقل بنیادوں پر کبھی کوئی پروگرام نظر نہیں آیا کوہ نور کی جانب سے غریب عوام کو پیغام ہے کہ سیلاب آنے کی شنید ہے لہٰذا اپنی مدد آپ کے تحت پہلے سے اپنا اپنا بندوبست کر لیں پھر نہ کہیے گا کہ کوہ نور نے بتائے گا ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کالج فور رومن یونیورسٹی میں الومینائی کے تعاون سے شرکار مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے الومینائی کی تنظیم لاہور کالج اسوسیئیٹ لسی اے کی جانب سے دو ہزار پودوں کا دیا دیا گیا ہے اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر شگفتہ ناس کا کہنا تھا کہ شجرکاری مہم وزیراعلا کے گرین پنجاب منصوبے کے تحت شروع کی گئی ہے مہم کے تحت کالا شاہ کاخو کیمپس میں دس ہزار پودے لگائے جائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف بھی لاہور کالج کی آل سٹوڈنٹ ہیں رہنما لسی اے شریح اصد کا کہنا تھا کہ وزیراعلا پنجاب تا گرین پنجاب پروگرام قابل ستائش ہے لاہور کالج فور گومن یونیورسٹی کو مزید پوتے اتیاء کرنے کے لیے اپنے ذرائع استعمال کریں صبح دار الحکومت لاہور سے جہاں لیڈرز میڈیا کلپ کے زیر اتمام لاہور چیمبر آف کومرس میں پروگرام میڈ دی لیڈرز کا اتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی لاہور چیمبر کے جنرل سیکریٹری شاہد خلیل تھے شاہد خلیل کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جو دل لوگوں کی مدد اور فلاح و بے بوت کے لیے دھڑکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی شخص کیا مددگار بن جاتا ہے اور اس کے لیے دنیا میں آسانیہ پیدا کرتا ہے میں لیڈرز میڈیا کلپ کے نو منتقی وعدداران کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے صاحبیوں کی فلاح و بے بوت کے لیے لیڈرز میڈیا کلپ کا قیام عمل میں لائیا ہے اس موقع پر سید علی بخاری چیئرمن لیڈرز میڈیا کلپ نے اس ہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام کلپ لیڈرز شہید حکیم محمد سعید کے افکار کی روشنی میں کلپ کے اراز و مقاسد کے تحت فلاح و بے بوت کے سلسلے میں کارے خیر کرتے رہیں گے اور نوجوانوں کے ذہن سے ناومیدی اور مایوسی قتم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کو منشیات فروشوں سے پاک کرنے کامیشن سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ ڈی اے جی اپریشن محمد فیصل کامران کی ہدایت ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن ملک سرور آوان منشیات فروشوں کو نکل ڈالنے کے لیے پوری طرح متحرک ہو گئے ہیں ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن ملک سرور آوان کی سربراہی میں تھانا نصیر آباد کے ایس اے چو محمد فرقان نے منشیات کی ترسیل ناکام بنا دی کاروائی کے دوران ملزمان کو گرفتار کر کے قبضے سے تین کلو سے زائد جرز برامت کر لی گئی ہے ملزم نشے کے آدھی افراد سمیل گلبر کے مختلف ہوتلوں میں منشیات سپلائی کرتا تھا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان سے تفتیش کا آگاز کر دیا ہے اس موقع پر ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن ملک سرور آوان کا کہنا تھا کہ جنائیم پیش آفراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا علاقے کے منشیات سے پاک کر کے ہی دم لیں گے منشیات فروشوں کو انسانی زندگیوں سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ دوسری جانب ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کی ہدایت پر ایس پی موڑل ٹاؤن کی نگرانی میں ایس اے چو شادمان آسیم مجید کی کاروائی متعدد جرائیم پیش آناصر کو گرفتار کر کے غیر قانونی مال مسلوکہ برامت کر لیا ہے اسی حوالے سے وزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیپ پرائیم ریپورٹر وسیم صابر سے جنہوں نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے وسیم آگاہ کیجئے گا وہ آسم مجید ایس اچو شادمان ان کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے گرفتار ملزمان میں میں بتاتا چلوں چوری ڈکیتی رازنی اور دیگر جرائیمیں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جس طرح سے منشیات فروشی اور سونڈ ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلافی جو ہے وہ پولیس نے آنی آتوں سے جو ہے وہ بیڑا اٹھایا تھا ان کو پکڑنے کا تو برحال ان کو پکڑ لیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو ایک درجن سے زائد ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند بھی کر دیا ہے جس طرح سے ڈی اے جی آپریشن دوزانہ کی بنیاد پر مختلف ڈویزن میں میٹنگ کرتے ہیں مارل ٹون ڈویزن میں میٹنگ کی گئی تھی ایس پی مارل ٹون کے حکم کے مطابق اور ڈی اے جی آپریشن کے حکم کے مطابق ایسا جو اچھرا کو بھی ٹاسک دیا گیا تھا کہ لسٹڈ کے مطابق جو اشتہاری ملزمان ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جب پولیس کسی گھر میں یا کسی دیرے پر چھاپا مارتی ہے تو وہاں پر جو ملزمان ہوتے ہیں یا تو وہ آئیس کے نشہ میں مفتلا ہوتے ہیں تو یا پھر دیگر نشے کی جیسی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ان کے پاس اصلہ بھی برامت ہوتا ہے تو یہ ایک سرچ آپریشن کیا جاتا ہے جہاں سے ایک درجن سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لسٹڈ کے مطابق جو سی سی پی اور لاہور کے دفتر سے لسٹ آتی ہے ان میں اشتہاری ملزمان کا بھی نام ہوتا ہے تو ان کی گرفتاری کے لیے جب پولیس شابہ مارتی ہے تو وہاں سے بھی ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے نامی گرامی منشیات پروچ اور نامی گرامی اشتہاری جو تھے وہ بھی پولیس نے گرفتار کر کے حوالات میں بند کی ہیں جس طرح سے آسم حمید کے جس طرح سے آسم مجید کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ ناکہ بندی کر کے شراب بھی پکڑی ہے اس کے علاوہ دیگر جرائی میں ملوی سے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل کا راستہ بھی دکھایا ہے بہت شکریہ وسیم صابر آپ کا تفصیلات سے اضافہ کرنے کے لیے اور بھی خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں وقت ہو ہے ایک نیوز بریک